اسلام علیکم جی میں اویڈ سالان عظم اور آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک پیج میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ملک میں جو فورسز ہیں خاص کر پولیس اس کو لے کر ایک بڑے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور رویہ جو ہے ہمارا عوامی رویہ کیسا ہے ایک دو روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ اردن کے بادشاہ نے وہاں کے جو ٹریفک ایل کار ہے اسے سیلیوٹ کیا ہے اچھی خدمات پر اچھی جو ہے وہ ٹریفک کی منیجمنٹ پر تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے عزیز اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے سینئر وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سابق پولیس افسر بھی ہیں اور تمام تر جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پر انہیں خاصا جو ہے وہ ان کی گرپ ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اور سوال ان سے لازمی پوچھا جائے گا کالے پیپرز کو لے کر پچھلے دنوں خاصی پولیس متحرک رہی ہے یہ بھی ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیا پولیس اور ڈالفن کے ادارہ اختیار میں ہے کہ وہ چیک کر سکیں دیکھ سکیں اور دوسری جانب جو ہے وہ ٹریفک کے جو ایل کار ہیں وہ کس حد تک ان کی جورسڈکشن میں ان کی حدود میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بہت شکریہ عزیز اللہ خان صاحب آپ کے وقت کا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ وہ خبر کو ذہن میں میں نے رکھا ہوا ہے کہ اردن کے بادشاہ نے سلیوٹ کیا ہے ٹریف ایل کار کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے رویے عوامی رویے اور سیاسی رویے اور ہماری جو ہائر منجمنٹ کے رویے ہیں کیوں نہیں آخر جو ہے ہم ان تک جا رہے ہیں کیوں نہیں ہم بین الاقوامی جو ہے وہ سٹینڈرڈز تک میٹ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں جی آپ نے بڑا اچھا یہ کیا کہ اردن کے بادشاہ نے سلیوٹ کیا ہے اس کا اب میں کچھ تھوڑی سی مجھے بھی باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ یقین جانے کہ سعودیہ میں شرطہ اسی طرح دبائی میں اور یوکے میں یو ایس اے میں جو قوپس ہیں ان کا ایک اشارہ بہت ہوتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ اگر رویہ آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں ایک حادثہ ہوا تھا کہ پولیس والا وہ سب انسپیکٹر چوک میں کھڑا ہوا اور ایم پی اے صاحب جو تھے انہوں نے گاڑی چڑھا دی اور بری بھی ہو گئے ہیں تو اسی طرح ہمارے رویہ یہ ہیں کہ آپ اگر موٹ سیکل پہ آپ جا رہے ہیں آپ نے ہیلپنٹ نہیں پہنے تو اگر پولیس والا روکتا ہے تو پہلے آپ نے بیعث کرنی ہے اسے اور بیعث میں یہ بھی کہنا ہے کہ جناب وہ فلانے اس کی ہے جی 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 وہ اچھا پھر وہ تڑی لگائے گا پھر وہ کوشش کرے گا فون پہ کسی سے بات کرائے اس نے ہیلپنٹ نہیں بہننی ہے تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار ہم جب آپ راہ مٹیریل ہی آپ کا خراب آ رہا ہے تو آپ اگر مٹی آ رہی ہے تو سونا تو نہیں بنا سکتے آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہے پولیس والے بھی تو اسی معاشری کا پھر انڈ میں جا کے وہ پھر ریاکٹ کرتے ہیں اور ریاکٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں دو ہزار سولہ میں میری ڈیوٹی پاک پتن لگ گئی ہے جو ہوتین کا وہ بہشتی بہشتی دروازہ دیتا ہے اب میں تھوڑا سا سافٹ سپوکن ہوں تو مجھے ڈیوٹی تھی میری اور میں نے یہی کہنا کہ سر آپ پلیس مربانی کریں نہ آئے تو وہ چڑھتے آگئے میں نے پھر سر نہیں یہ راستہ بند ہے انہیں گے ہم نے جانا ہے ہم کو تو پیر صاحب نے کہا ہے پھر انڈ میں میں نے وہی کیا جو پولیس والا کرتا ہے سارے بھاگ گیا سی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آدھی یا ہم لوگ بھی ہیں کہ امام آدھی اسی چیز کے ہیں کہ ہم ڈنڈے کو مانتے ہیں ہم سافٹ سپوکن کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ غیلط ہے اور پھر باز کا پولیس والا بھی غلط ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمہ نفسانی کے لیے اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے کوئی ارکت فرماتا ہے تو اس لیے یہاں تو سلوٹ مشکلی بنتا ہے یہاں پہ جو ہے یہاں وہ آپ چھوڑ دیں وہ نہیں پاکستان میں تو آپ ایندہ دو سو سال تک امید نہ رکھیں اور عوام بھی جو ہے وہ تلوار بقف ہے عوام بھی جو ہے وہ اگر فائن بڑھا دیا جاتے ہیں تو موٹر سائیکلوں کو آگ اشتیالی ہو جاتے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں بات چی ہے کہ آپ قانون موجود ہے قانون پوری دنیا میں ایک جیسے ہے اس پہ کیا امپلیمنٹ آپ کرا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قانون بنا تھا کہ بغیر ڈرائیونگ لیسنس کے جو ڈرائیور بندہ مارے گا وہ تین سو دو میں چلان ہوگا اس پہ ہٹالے ہوگی اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں روڈ بند کر دی آخر مجبور ہو کے ختم کرنا پڑ گیا آپ دیکھیں نا تین سو چار جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اچھانک مر گیا اور پھر ڈرائیونگ لیسنس بن رہے ہوتے ہیں کسی کا پاؤ نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے ڈرائیونگ لیسنس بن رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے بن جاتے ہیں تو جب ایک بندہ جس کی ٹانگ میں سریع ہے اور وہ چل نہیں سکتا پراپر اس نے وڈن کچل دیا تھا یہ کچ دن پہلے کی بات ہے تو پہ یہی ہے بسکل ہم بی این کے نشن وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہجوم ہیں ہجوم ہیں قوم تو ہم ہیں نہیں اور یہ تو بڑا ثابت ہو گیا ہر طریقے سے ثابت ہو گیا ایک اور چیز ہے بلیک پیپرز جو ہے ہم نے اکثر دیکھا گاڑیوں پر لگے ہوئے ہیں پرمٹ بلیک پیپرز اور سم ٹائمز جو ہے وہ پنجاب پولیس روکتی ہے اگر کسی کو اور وہ انکوائر کرتی ہے پچھلے دنوں ایک معاملہ پیش آیا فصلہ باد کی عدود میں ایک شخص اور اس کے ساتھ ایک خاتون جو ہے وہ گاڑی میں موجود اور ان سے نکاہ نامے کا پوچھا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس پر انٹرویوز بھی ہوئے اور یہ بھی ذرا کلیر کیجئے کہ ان کے اڈیسمیس بھی کر دیا گیا اڈیسمیس بھی کر دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑی کی تلاشی لینا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرمٹ کا پوچھنا یا بلیک پیپرز کا پوچھنا کہ ہاں بھئی اس گاڑی کے بلیک پیپر کیوں لگے ہوئے ہیں یا کیا یہ پولیس کے دارہ اختیار میں ہے نہیں دیکھیں دارہ اختیار میں ہے کہ اگر ان کے اتھارٹیز ان کو کہتی ہیں ہر پولیس آفیسر جو ہے نا کانسٹیبل سے لے کے آج ہی تک وہ پولیس آفیسر ہے اور اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو ایک پولیس آفیسر کے پاس ہونے چاہیے یعنی آریسٹ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی الیگل کام ہو سکتا ہے چیک کر سکتا ہے اب اس کو جو بلیک پیپرز ہیں ان کو موونگ وائلیشنز کے زمرے میں آئے ہیں کہ یہ جب سے حادثات ہونا شروع ہوئے ہیں بم بلاسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں تو گاڑی کے اندر پھر اس کا فیدہ بھی اٹھاتے ہیں اس سے پہلے نہیں تھا یہ پولیس کی اختیار میں نہیں اختیار میں ہمیشہ سے ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی قانون بن جاتا ہے نا تو پھر وہ چیک بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ایک پہلے قانون اگر نہیں تھا کہ بلیک پیپرز آپ لگا سکتے ہیں تو اس ہو کے اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ بلیک پیپرز نہیں لگیں گے تو پھر وہ روک سکتے ہیں تو روکنا نہیں روکنا ہے لیکن اس صورت میں کہ اچھا پھر ایک اور مرضی کی بات ہے کہ جی بلیک پیپرز کے پرمیٹ بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہاں یہ اتھارٹی ہے یہ لگا سکتا ہے اب آپ گاڑیاں دیکھیں جتنی ججز ہیں ان کی گاڑیاں بلیک پیپر پولیس والوں کی گاڑیاں بلیک پیپر بڑے بڑے جو گاڑیاں ہیں پورشے ہیں اور ڈیز ہیں لینڈ کروزر ہے بلیک پیپر تو انہیں تو حق حاصل ہے جی یہ سب کچھ کرنے کا اگر حق نہیں ہے تو غریب کو نہیں ہے ایک میرا بیٹا گیا چھوٹی سزوکی وہ دبائی میں رہتا ہے تو بڑی گاڑی نہیں تھی تو اسے روک لیا جی پولیس والے نے حالان کہ ہلکے سی پیپر سے فیملی ساتھی وہ ویزا لگوانے کے چکر میں گیا تھا تو اسے روک لیا چلان اس نے بھرا اس نے کچھ نہیں کہا تو اس کے سامنے لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ سامنے بڑی گاڑی ہے اس کی تو پیپر بلیک ہے اس کو تو رکو اس نے کہا جی یہ ہماری حمد نہیں ہے اس نے وہ موپے گا دیا اس نے وارڈا ہے اور مجھے اس نے پھر سارا گلا مجھ سے کیا بیٹے نے کہ دیکھیں پاپا یہ یہ حال آتے ہیں یہاں کے یہ دورے میار کی عمر بہت لمبی ہے ہمیشہ دیکھیں آپ کا دورہ میار تو ہے نا یہاں ایسے ہی ہے ایسے ختم کر سکتے ہیں بسکلی کرنا نہیں چاہتے نا اچھا یہ وہ جو نکاہ نامہ والا معاملہ تھا وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں نکاہ نامہ چیک نہیں کر سکتے یہ کوئی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہ صرف ان کی اپنی بیغیتی ہوتی ہے کہ جی پکڑ لیا جوڑا ہے جی پکڑ لو نکاہ نامہ نکاہ نامہ پوچھنے کا کوئی ہے وہ ان کی پرسنل پرپرٹی ہے نکاہ نامہ وہ نہیں دیکھ سکتے وہ بلکل غلط ہے اور اسی طرح گاڑی کی سرچ نہیں کر سکتے یہ یہ بھی غلط ہے اچھا گاڑی کی سرچ نہیں کر سکتے اور یہ یہ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں جی کہ فی آرے پڑے جی جو ہی ہم نے روکا وہ باہر نکل کے بھاگنے لگا اس کو پکڑا تو اس نے کہا جی میری گاڑی میں شراب پڑی ہوئی ہے آپ کی جو گاڑی ہے وہ پریویسی ہے آپ کی اگر اس کے دروازے بند ہیں شیشہ بند ہیں تو پولیس والا نہیں روک سکتا قانون اس کو یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ نے اس پر جو ہے خاصی جی جی ہے قانون ہے اس میں بڑی رولنگز ہیں مختلف ججس کی بڑی اور کیس بھری ہوئی ہیں ایسے طرح اگر شراب نکلیا اور انہیں کہا جی ہم نے روکا تلاشی لی دو اندر ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کبا خانے ہیں یا ریسٹ ہاؤس پہ یہ لوگ پولیس والے ریڈ کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ جی ہمیں اطلاع تھی کہ وہاں اشتہاری موجود ہے اشتہاری پکڑنے گئے آگے سے جوڑے تطلیاں پکڑے گئے جوڑے تطلیاں پکڑے گئے ہوتا یہی ہے ان کا قانون ان کو یہ نہیں کہتا ہے محنیز کیا جاتا ہے محنیز کیا جاتا ہے محنیز اور مزید جو ہے مستقبل میں بھی کوئی بہت سی ایسی چیزیں پنجاب پولیس سے متعلق اور شبہ وقالت سے متعلق ان سے رائے ضرور لی جائے گی اسی کے ساتھ اپنے مضبعہ نشدان عظم کو اجازت دیجئے